اب اگر ہم گوھر کریں کہ ایک بچی پیدا ہوتی ہے نورملی جو کنٹری میں ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ فادر کیلکولیٹ کر لیتا ہے کہ اتنا اتنا مجھے سٹینڈر کی مطابق دینے ہے اس کی شادی کرانے کے لیے دو بچیاں پیدا ہو گئی اور فادر اس طرح سے گنتا ہے مان لیجیے کہ کچھ cases میں تین بچی پیدا ہو گئی یا کچھ فادرز ہوتے ہیں جو تین تک بھی نہیں اس سے پہلے ہی وہ اس loss سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ بتائیے کہ کیا کرتے ہیں لوگ ہمارے معاشرے میں کیا کرتے ہیں لوگ اس پرابلم سے بچنے کے لیے ڈاوری کے پرابلم سے بچنے کے لیے کیا سلیوشن ہوں گا مورانے زمانے میں جس طرح سے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا آج کے ٹائم پر فیمیل فوٹسائٹ ہے بلکل لیکن چونکہ فیمیل فوٹسائٹ پر کافی روک لگائی گئی ہے انتظامیہ کی طرف سے حکومت کی طرف سے تو میرے خیال سے اس کی شرح میں تو ضرور کمی آئی ہوگا دیکھیں یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیمیل فوٹسائٹ کے اندر جو روک لگی ہوئی ہے لیکن جب ایک نیچرل ٹرینڈ اس طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے تو لوگ بہاو کے ساتھ بہتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہ پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں ڈاوری کے تو وہ اپنے طرف سے کیا سلیوشن نکالتے ہیں اس کا ایک اینڈیکیشن پھر سے آپ نیچرل جو ہمارے پاپیلیشن کے جو فگرز ہیں 2011 کے اس کے مطابق انڈیا میں ہر ایک ہزار مردوں کے لیے 940 عورتیں ہیں لیکن جب ہم چائلڈ سیکس ریشیو دیکھتے ہیں یعنی کہ چھ سال کے لڑکیاں اور لڑکیاں دیکھتے ہیں تو ہر ایک ہزار لڑکوں کے لیے 914 لڑکیاں ہیں 914 کچھ 84 لڑکیاں کم ہیں 86 86 کم ہیں لڑکیاں فور ایوری تھاوزن کم ہیں بلکے صرف 86 نہیں اس سے بھی زیادہ آپ دیکھیں گے کہ دوسری کانٹریز جن میں فیمیل انفنتیسائید اور فیٹیسائید نہیں چلتا ہے تو وہ کانٹریز میں جیسے امریکا میں ہر ایک ہزار لڑکوں کے لیے ایک ہزار پچاس لڑکیاں ہیں تو وہ پچاس اوپر کی تو نہیں ہیں بلکے 86 اور منس ہے وہ کیسے اوپر ہے جیسے آپ جنرل ٹرنڈ دیکھیں گے ایوروپ میں رشیا میں کئی جگہوں پر جہاں پر نارمل ٹرنڈ ہے کہ ہر ایک ہزار لڑکوں کے لیے 1050 سے لے کے گیارہ سو تک لڑکیاں ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں یہ نارمل ٹرنڈ ہے جی کیونکہ ہم سنایا کہ ٹپل اور ڈبل میں ہے یہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے جو نارمل ٹرنڈ ہے اس کو توڑ کر الڑکیوں کی پوپلیشن کم ہے جو ایک کانٹریڈکشن ہے یعنی کہ اتنی ساری لڑکیاں جن کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا گیا فیمیل فیٹیسائید کے ذریعہ اور کئی ساری اور چیزیں ہیں جیسے مثال کے طور پر ریجسٹرار جنرل آف انڈیا کی ریپورٹ ہے جو لینسٹ میکزین میں پبلش ہوئی تھی اتنی شاکنگ ریپورٹ ہے کہ پڑ کر ایک انسان جس کے دل میں جذبات ہو وہ چین سے نہیں رہ سکتا اس ریپورٹ میں آیا تھا کہ کانٹری میں بچیوں کے تعلق سے جب دیکھا گیا کہ کتنی بچیاں ہیں کتنی بی بی گرلز ہیں جو نیمونیاں سے مرتی ہیں تو ایک لڑکا نیمونیاں سے مرتا ہے تو اس کے کمپیرزن میں کتنی لڑکیاں ہیں جو نیمونیاں سے مرتی ہیں پایا گیا کہ فائیو لڑکیاں ہیں ایک لڑکا داریاں سے مرتا ہے تو کتنی لڑکیاں داریاں سے مرتی ہیں پانچ لڑکیاں اور وہ ریپورٹ کے اندر مینچنڈ ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ اپنی چھوٹی سی بی بی کو بچی کو گیلے ٹاول میں لپیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ اسے نیمونیاں ہو جائے جب نیمونیاں ہو جائے اور اس کی دیتھ ہو جائے اس وجہ سے تو قوز آف دیتھ سرٹیفیکٹ میں آئے گا داریاں لکھا جائے گا اس کے اندر نیمونیاں لکھا جائے گا یا ڈاریاں لکھا جائے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کیا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس زمانے میں لوگ جیسے آپ نے بتایا کہ زندہ دفن کیا کرتے تھے آج اگر کوئی زندہ دفن کرے گا تو پولیس کیس ہو جائے گا لیکن آج لوگ اس طرح کی چیزیں ایک اور چیز ہے یونیسیف کی ایک رپورٹ ہے جس کے اندر آتا ہے کہ فیمیل انفنٹ موٹالیٹی ریٹ لڑکوں سے 40% زیادہ ہے وہ کیوں زیادہ ہے اسے کہتے ہیں نگلیجنٹ خومی سائیڈ لڑکا بیمار ہوا اس کو برابر سے دوا دی جائے اس کا برابر سے خیال رکھا جائے جلدی ریکاور ہو جائے اسی طرح اس کی کسی کی بچی بیمار پڑی تو اس کو نہیں دیا جائے گا اس سے دوا نہیں دی جائے گا مطلب باقیدہ planning کر کے نہیں لیکن ایک ایک نگلیجنس کے ساتھ یہ بھی ایک چیز ہے یعنی الگ الگ وجوہات کے وجہ سے final result کیا ہے کہ ہر ایک ہزار لڑکوں کے لیے 914 girls ہیں اب imagine کریے کہ جو system ہم propose کر رہے ہیں کہ polygamy کو اگر legalize کیا جائے generally اور نہ صرف legally بلکہ لوگوں کے minds اور cultural positions میں بھی تو پھر نمبر ون تو ہم نے دیکھا widows & ڈیووشیز کا problem solve ہو جائے گا ڈاوری کی natural death ہو جائے گی ڈاوری کا system naturally ختم ہو جائے گا اور پھر بچی پیدا ہو رہی ہے تو باپ کو کوئی tension نہیں ہو رہا ہے کیونکہ دہج نہیں دینا ہے اسے دہج کا system ختم ہو گیا اور دہج کا system ختم ہو جانے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ فادر کو کوئی tension نہ ہونے کی وجہ سے وہ خوش ہوگا الٹا الٹا بوائی پیدا ہو رہا ہے ایک opposite type کا ایک opposite type میں تو نہیں بن جائے گی کہ لڑکوں کے پیدا ہونے پر لوگ پرشان ہونے لگیں نہیں کیونکہ لڑکا خود stronger ہوتا ہے وہ جا کر اپنا کما سکتا ہے وہ کما کر کے دے دے گا اپنا مہر لیکن لڑکی کے تعلق سے جو problems ہو رہے تھے وہ ہونا بند ہو جائیں گے بالکل natural solution ہے